اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آئیڈیا زون کوکنگ میں بہت ہی مزے کی ریسپی کے ساتھ آئی ہوں آج میں بناؤں گی چکن گولا کباب اسے بنانا بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو اسے اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو چلیے انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو گولا کبابوں کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کا کیمہ لے رہے ہیں چکن کا کیمہ میں نے ادھر آدھا کھلو لیا ہے پونلس پیسز سے میں نے اس طرح سے کیمہ بنا لیا ہے بارک بارک سا ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کبابوں کو بنانے کے لیے جو آپ کیمہ لے رہے ہیں وہ بلکل بارک ہونا چاہیے تو ابھی ہم اس کیمہ میں ڈال رہے ہیں لہسن وان ٹیبل سپون بارک چوب کیا ہوا ساتھیس میں میں ڈال رہی ہوں سبز مرچ بارک چوب کی ہوئی وان ٹیبل سپون سبز مرچ کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھیس میں میں ڈال رہی ہوں سبز دھنیا بلکل بارک چوب کیا ہوا دھنیا کو ڈالنے کے بعد ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز تو میں نے ادھر دو میڈیم سائز کے پیاز جن کو میں نے قدوکش کر لیا تھا اور ان سے میں نے پانی جو ہے وہ نکال دیا ہے اور اس کو ایڈ کر دیں گے اس میں پیازوں کو ڈالنے کے بعد وان ٹیبل سپون کرش کی ہوئی ریڈ میرچ یہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون میں اس میں نمک کا ڈال رہی ہوں نمک کو ڈالنے کے بعد ساتھیس میں میں ہاف ٹی سپون سے بے کم ہلدی ڈال رہی ہوں ہلدی کو ایڈ کرنے کے بعد یہ اس میں میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون ادھرک کا پاؤڈر اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم زیرہ ساتھیس میں میں نے وان ٹی سپون ہاتھ کے ساتھ مسئلہ ہوا خوشک دھنیا یہ اس میں میں ڈال رہی ہوں بیسن بنا ہوا تین ٹیبل سپون میں اس میں بیسن کے ڈال دوں گی بیسن میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون اجوائن کا اگر آپ کو پسند نہیں تو نہ ڈالیے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے ان کبابوں میں اس کو ڈالنے کے بعد ہاتھ کے ساتھ میں ان چیزوں کو اچھے سے مکس کرلوں گی بہت ہی اچھے سے ان چیزوں کو مکس کریں گے ہم تو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں سب مصالے اچھے سے حل ہو چکے ہیں ابھی ہم اس طرح سے لیں گے تھوڑا سا اور اس کو ہم گول سیکھ کے اوپر اس طرح سے رول کر لیں گے اور اسی طرح ہم سب کبابوں کو بنا دیں گے اور اس سے ہم سیکھ سے اتارتے جائیں گے ان کو ہم ان کبابوں کو پین میں بنائیں گے تو ادھر میں نے یہ سارے بنا لیا ہے ابھی ہم ان کو فرائی کریں گے تو اس کے لئے میں نے پین چولے پر رکھ دیا ہے تو ابھی میں پین میں آئل ڈالوں گی تو آئل ادھر میں نے ڈال دیا ہے زیادہ آئل نہیں ڈالیں گے بس تھوڑا سا ہی آئل کو ڈالنے کے بعد یہ گرم ہے اور ابھی ہم اس میں ان کبابوں کو رکھ کر فرائی کریں گے بلکل ہلکی آنچ پر تو ادھر میں نے کبابوں کو رکھ لیا ہے ساتھ ساتھ ان کی میں سائیڈز کو چینج کرتی جاؤں گی اور ان کو ہم ڈارک گولڈن کلر ہونے تک فرائی کریں گے ساتھ ساتھ ہم ان کی اس طرح سے سائیڈز کو چینج کریں گے اور سب سائیڈوں سے ان کو ہم ڈارک سا گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اور اسی طرح ہم ان کی سائیڈز کو چینج کریں گے تو ایک سائیڈ میں ان میں ڈارک براؤن کلر آ چکا ہے جب اس طرح سے ایک سائیڈ سے ڈارک براؤن کلر آ جائے تو ہم نے جب ان کی سائیڈز کو چینج کرنا ہے تو ہم ان کو پانچ منٹ کے لیے بلکل میڈیم فلیم پر ڈھک دیں گے تاکہ اس میں جو چکن ہے وہ بھی اچھے سے گل چکے ہیں اور چینج جو ہے وہ بھی اچھے سے گل چکا ہے ابھی ہم یہ جو ان کی سائیڈیں ہیں ان کو اس طرح سے کر کے ہم رکھ دیں گے تاکہ یہ ان سائیڈوں سے بھی ان میں اچھا سا کلر آ جائے اور ان کو ہم اس طرح سے کم از کم دو منٹ تک فرائی کریں گے اسی طرح سے دونوں سائیڈ سے ہم نے دو دو منٹ ان کو فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں ان میں بہت ہی زبردست سا کلر آ چکا ہے ابھی میں نے ان کبابوں کو سائیڈ پر کر دیا ہے اور میں ان میں کوئلے کا دھوما دھوں گی اس طرح سے ایک جلا ہوا کوئلہ میں نے چمچ میں رکھ لیا ہے اور اس طرح سے اس میں ہم چمچ کو رکھ دیں گے اور اس جلے ہوئے کوئلے کے اوپر میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی آئل کے ڈالنے کے بعد میں نے اوپر ڈکن لگا دیا ہے یہ میں نے اس لئے لگایا ہے کہ اس میں کوئلے کی مہک اچھے سے چلی جائے تو ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ڈکن میں نے تین منٹ کے لئے لگایا تھا اور اس کے اوپر بہت ہی اچھے سے کوئلے کی مہک جا چکی ہے اور ابھی میں ان کو نکال لیتی ہوں پین سے اور یہ ہمارے زبردست سے چکن گولہ کباب تیار ہیں تو اگر آپ کو میری آج کی چکن گولہ کباب کی ریسپی پسند آئے تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیوز میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ